جلال کوٹھی ہے ایک یگ کی کہانی تین پشتوں کی یہ ہے زبان تین پشتوں کی یہ ہے زبانی کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے عمیدان آنے کوٹھی عمیدان آنے کوٹھی جی جی ٹھیک نندنی جی جی آپ کون میں نے آپ کو پہچانا نہیں میرے نام کاشینات ہے میں جیہا کا پتی ہوں ہم کیا لینے آیا ہو یہاں چلے جاؤ یہاں سے مجھے تمہارے شکل سے بھی نفرت ہے جیہا میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کے لئے میں بہت شرم کروں چلو جیہا ہرگز نہیں تمہارے ساتھ جا کر میں اپنی زندگی پھر سے نرد نہیں بنا سکتی نندنی جی ان سے کہیے کہ یہ یہاں سے چلے جائے دیکھو جائے اگر صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ کر واپس آجاتا ہے تو وہ بھولا نہیں کہہ لاتا نندنی جی میں اپنی بچے کی بنا نہیں رہے سکتا جب ہم مصیبت میں تھے تب کیا تھے تم میں نے کہا نہ مجھ سے گلتی ہو اور آگے سے ایسی گلتی نہیں ہو میں قسم کھاتا ہوں تمہاری قسم جائے دیکھو جائے اگر انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے تو انہیں ماف کرنے میں ہی تمہارا بڑپن ہے میں بچی کی قسم کھا کر گیا تھا اب تم لوگوں کو چھوڑ کر کمی نہیں جائے چلو جائے سروجا دیوی کہاں بھاگ رہی ہو ہم سے ڈر کر رہے ہیں اس غلط سیمی میں مت رہنا کہ سروجا کسی سے ڈر کر بھاگ جائے جو بھاگ جائے وہ سروجا ہو ہی نہیں سکتی تم بھاگو گی بھی اور ڈروں گی بھی اس بار تمہارے سامنے درگا کھڑی ہے ڈروں گی اور تم سے مجھے سنوٹی مد دو سروجا میں پورانی دوستی کا لحاظ کر رہی ہوں ورنہ تم جانتی ہو میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہو مجھے ڈولی یا راماتار سیچ سمجھنے کی بھول نہیں کر رہا درگا بچپنج سے میں اس لال کوٹھی میں رہی ہوں اس کوٹھی پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ صرف میرا ہے اور یہاں سے میری لاش جائے گی اگر تم نے اپنی سوچ نہیں بدلی نا سروجا تو واقعی میں تمہاری لاش یہاں سے جائے گی کیوں اپنی جان دینے پر دلی ہو ہماری بات ماندو ہم تمہیں پیسے دینے کو تیار ہیں دھوپتی ہو تمہارے ایسے پیسوں پر مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے تم نے میرے پتی کو بھی اپنی طرف کھر لیا درگا جتنی ساجشیں رچ سکتی ہو نا رچو لیکن میں اس لالکوٹھی سے جانے والی نہیں ہوں اور یہ میرا تم سے فاتھ رہا سچیں ماما آپ یا کیوں آئی ہے تمہیں لینے آئی ہوں بیٹا چل اپنی گھر چل ہرکس نہیں میں یہاں سے کئی نہیں جانے والی اور اب آپ کوئی نیا ناٹک مت شروع کیجئے پلیز ایسی باتیں بات کر بیٹا میں تمہاری ماں ہوں یہ سب آپ کو تب سوچتا چاہیے تھا جب آپ مجھے مدھو آنٹی کی ہاؤسپیٹل لے گئی تھی تب کار چلی گئی تھی آپ کی مام کا ہاں میں پاگل ہو گئی تھی میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت چلی گئی تھی پر بیٹا آج میں بالکل اکیلی ہوں تمہارے پاپا بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے پاپا کے جانے کی زمیتہ بھی آپ ہی ہے ماما اتنی پتھر دل لام بن آشا آشا جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ناندینی ناندینی پلیز اسے سمجھاؤ نا میں اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے آئی ہوں ناندینی میں پرامس کرتی ہوں اسے میں نقصان نہیں پہنچاؤں گی آشا کہہ نہیں جائے گی وہ یہی رہے گی میرے پاس سروجہ دیوی آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں آشا اندر جو بزر سے ہی روکیے یہ تو ناندینی کا گھر ہے جی ہاں آئیے نا میں آپ کو ناندینی سے ملواتے ہوں نے نے میں میں نہ ہی جاؤں تو بہتر ہوگا کیوں؟ وہ ایک چلی مجھے ایک ضروری کام یاد آگیا مجھے جلدی جانا اور اور؟ پھر کبھی بتاؤں گا آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ مجھے وقت پر ہسپٹل نہیں لی جاتے تو پتا نہیں میرا کیا ہوتا دیکھیں آپ قریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے اتنا بڑا کام کر رہی ہیں میں آپ کے لیے اتنا چھوٹا سا کام نہیں کروں گا ناندنی جی کیا سوچ رہی ہیں آجی صاحب کی گنڈا گرتی برتی جاری ہے سلمان بھائی میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا 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 جائے میرے خیال سے ہمیں پولیس پروٹیکشن لینی چاہیے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سلمان بھائی چند پولیس والوں نے ہمارے ریپورٹ تک درج نہیں کی ارے وہ کیا ہمیں پروٹیکشن دیں گے ناندنی خاتی یہ کیا ہو تمہیں وہ کچھ گنڈوں نے حملہ کیا تھا مجھ پر وہ تو وقت پر آنند شرما نام کے نیک انسان نے آ کر بچا لیا مجھ کو ورنہ ورنہ وہ لوگ تو میرے مو پہ ایسٹ پھیندے تھے میرے آرٹیکل کا اثر ہو رہا ہے ان لوگوں پر تب ہی تو وہ لوگی ایسی گریب حرکتوں پر اتر آئے آشا آشا کیا ہو آشا کیا ہو تمہیں اس سب میری وجہ سے مولا ہے میں نے اب سب کی جان خطرے میں ڈال دی ہے ہم میری وجہ سے بھارتی جی کی سندگی پر باد ہو سکتی تھی سب مرکر کی چانچ جا سکتی تھی کل کو پتا نہیں اندو اور ناندنی دیدی پر بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے اور اس سب جھگڑے کی چار میں اور میرا یہ بچہ ہے نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ آشا خپردار جو ایسے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو تم بھلا کیوں گناہ کر رہی حالات کا مقابلہ کرو حالات سے گھبراو من اور پھر ہم سب لوگ بھی تو ہے نا تمہارے ساتھ نپٹ لیں گے ہم سب لوگ ان مشکل حالات سے آشا 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 آکے کھرو آشا سلمان بھائی لیس پانو لے کے آگے اس کے لیے آشا آشا مجھے سے نہیں مارنا چاہیے آشا مجھے 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 جا کر کہتے discussing کہ ہم اس طرح کے خیل سے ترنے والے نہیں ہیں تم اس طرح کی جتنے بھی حرکتیں کروگے ہمارا ارادہ اتنا ہی پکا ہو تاچہ سمجھ کریں گے موسیقی 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 آئیڈیا موسیقی یہ سوچتی بہت ہے اس لئے ان کی طویت خراب ہو گئی تھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ باقاعدہ ان کا چیک اپ کرواتے رہے گا اور ہاں یہ کام نہ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا انہیں آرامتی سکھ ضرورت ہے اور بجن تو بلکل اٹھانا نہیں ہے ہلو ڈاکٹر میں اس شہر کا آئی جی بول رہا ہوں تم صرف ہاں یا نہاں میں جواب دینا تمہارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس سے بات کر رہے ہیں جی تمہارے سامنے جو لڑکی بیٹھے ہیں اس کا نام آشا ہے اور وہ پیٹنٹ ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آئے اس کے لئے میں تمہیں مو مانگی کیمت بھی دینے کو تیار ہوں جی جی میں سمجھ گیا ڈاکٹر میں نے بہت سے پتھر دیل انسان دیکھیں مگر آپ جیسا پتھر دیل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا مجھے تو شرم آتی آپ کو اپنا ڈاک کہتے ہوئے ماریے اور ماریے میں بھی دیکھتا ہوں آج کتنا مارتے آپ پوچھیں مجھے یہاں قید کر رکھا ہے نہیں میرا بچے نہیں میں ہوں نا بیٹا میرے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کبھی کچھ گلت نہیں ہو سکتا جاؤ تم اپنے کبرے پہ جاؤں ماں اب ڈاڈ کو سمجھاؤں نا تم نے سنا نا تمہاری ماں نے کیا کہا جاتا ہوں میں ڈاڈ اب جو بھی کر رہے نا اچھا نہیں کر رہے بہت بولنے لگ گئے تمہارا یہ لڑڑا پرنمائی یہ بول جاؤںگا کہ یہ میری آولاد ہے لیکن میں اپنی بدنامی پرداشت نہیں کر سکتا ہوں نانگ نیجین کا چیک اپ کرنا پڑے گا آشا پائیو میرے ساب باچہ شب آپ پہڌائیس موسیقی 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 ٹھیکہ ہی سفت بی ٹوالف کا انجیکشن ہے اس سے پریگننسی آر بھی مزبوت ہو جائے گی تو تھڈی تھڈی مو کیاں دیکھنے ہو ملتا ہے ملتا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے ہمارے ہمارے